دیش میں کورونا کے معاملے بڑھتے جا رہے ہیں آتے بتاتے ہیں کہ 84 فیصدی سے زیادہ کیس مہراشت و پنجاب سمیت 6 راجیوں میں سامنے آئے ہیں کئی راجیوں میں سکول بند کرنے کا فرمان بھی جاری کیا گیا ہے پنجاب میں کئی شہروں میں نائٹ کرفیو لاغو ہے گجرات کے چار مہا نگروں میں 31 مارچ تک نائٹ کرفیو ہے تو یوپی میں 31 مارچ تک سکول بند کر دیے گئے ہیں اب روزانہ نئے نئے فیصلے لیے جا رہے ہیں مہا ہماری روکنا بڑا چالنج ہے لہٰذا سختی دوبارہ عمل میں شروع ہو گئی ہے تاکہ حالات قابو میں کیے جا سکے سب سے چنتا جنک حالات مہا راستر کے ہیں ویسے تو کل جاری ہوئے آنکڑے تھوڑا سکون دینے والے ہیں کیونکہ 21 مارچ کو 30 ہزار سے زیادہ کیس درج کیے گئے تھے کل ایک دن کا آنکڑا 24,645 رہا وہیں 58 لوگوں نے جان گمائی لیکن سب سے حیرانی کی بات ہے کہ 58 میں سے 40 موت صرف ناکپور میں درج کی گئی مہا راستر کے سواست منطری کہہ رہی ہیں کہ ان کے راج میں صحیح طریقے سے ٹیسٹنگ اور ٹریکنگ کا کام چل رہا ہے جو آنکڑوں کے روپ میں نظر آ رہی ہیں دراصل ان کا سوال دوسرے راجوں کے آنکڑوں کو لے کر ہے مجھے لگتا ہے کہ ٹرانسپرنس سے بھی بہت ضروری ہے مجھے پتا نہیں کہ انہی راجوں میں پیشنٹس آئی سی ایم آر کے پورٹل کے اوپر یہ جاتا ہے کے نہیں ماننیہ پردھان منطری جی نے بھی بہت کلیر لکھا ہے کہ یو پی میں ہو انہی راجوں میں ہو کچھ جو ٹیسٹنگ کی جارہی ہے وہ ریپیڈ انٹیجن ٹیسٹنگ ہی 90 پرسنٹ کی جارہی ہے جس کی آثنٹی سٹی نہیں ہے مہ راستر کے بعد پنجاب ایسا راج ہے جہاں کورونا لگاتار تیزی سے پاؤں پسار رہا ہے کل وہاں چوبیس گھنٹے میں 2299 کے سامنے آئے ان آنکڑوں سے چنتیت راج سرکار نے خطرے کو دیکھتے ہوئے اس بار ہولی ملن سما روح رد کر دیے ہیں ساتھی لوگوں کو گھروں میں ہی ہولی منانے کا عادیش دیا گیا ہے سبھی ایٹنگ جوئنٹس رات 11 بجے بند کر دیے جائیں گے منڈیوں کی بھیڑی روکنے کے لیے نگر نگم ریہائشی علاقوں میں سبزی پھل بیچنے کا انتظام کرے گا ان سب کے بیچ یوپی سرکار نے بھی بڑھتے کورونا کیس کو لے کر کچھ اہم فیصلے لیے ہیں ان کے انوصار یوپی میں ایک سے آٹھویں تک کے سکول چوبیس سے اکتیس مارچ تک بند رہیں گے وہیں نووی سے بارویں تک کے سکول پچیس سے اکتیس مارچ تک بند رہیں گے پنچائت چناؤں میں ساودھانی برتنے کے نردیش دیا گئے ہیں سی ایم یوگی نے آدیش دیا ہے کہ ہر ظلے میں کم سے کم ایک ایک کوویڈ ہاسپیٹل ضرور ہو یوپی میں کل پانچ سو بیالیس نئے کے سامنے آئے وہیں دلی میں لگاتار تیسرے دن آٹھ سو سے زیادہ کیس آئے اس کے ساتھ ہی راجدھانی میں سنکرمن کے در بڑھ کر اب ایک دشملہ تین دو فیزدی ہو گئی ہے چنڈگر سے ستیندر چوہان اور لکھنوں سے کمار ابھیشے کے ساتھ پنک جین دلی آج تک